کیا نیٹو کے خلاف پتن کا وار پلان تیار ہو چکا ہے؟ یہ سوال اس لیے کیونکہ ان کے سب سے قریب یوں میں شمار رمضان قادرف نے روس کے اکتیس دیشو کو سبق سکھانے کا اعلان کیا ہے کمانڈر قادرف نے اپنے بوس کو یوکرین کو مٹی میں ملانے کی سلا دی ہے ایسے میں سوال یہ ہے کیا قادرف کو اب یوکرین کے باہر نیٹو دیشو سے یدکابی ٹینڈر مل گیا ہے؟ یوکرین پر اب تک جو حملے ہوئے وہ کٹھوڑ تھے لیکن اب جو حملے ہوں گے وہ بہت کروڑ ہوں گے مائن میں ہی دوسری بار بوسکو میں ڈرون اٹیک سے روس کے راشعپتی ولادی میر پوتن کا اکروش ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا ہے تو ان کے وفادار ان سے بھی زیادہ خونخار ہو چکے ہیں سب سے زیادہ گصے میں پوتن کے دو بہت قریبی وفادار ہیں ان میں سے ایک چیچن کمانڈر رمضان قادرف ہے اور دوسرے ویگنر چیف یہ ویگنی پریگوزن ویگنر چیف نے تو عادت کے مطابق روس کے رکشہ منترالے اور سینہ کو بورا بھلا سنانا شروع کر دیا ہے جبکی چیچن کمانڈر نے موسکو پر حملے کا بدلہ نیٹو سے لینے کی قسم کھائی ہے قادرف یکرین میں ید کے پہلے سال ہی پوتن کو ماریو پول کے دور پر بڑا تحفہ دے چکے ہیں جبکی پریگوزن نے اسی سال نو مہینے چلے لمبے ید کے بعد بخمود ودہ کر اپنے بوس کی مراد پوری کی ہے ویگنر چیف نے بخمود میں ید کو بہت لٹکایا اور بھٹکایا کافی نقصان اٹھایا کولہ بارود گمائیا ایسے میں اب پوتن نے ایک بار پھر قادرف پر بھروسہ جتایا ہے روس کے راشتپتی نے چیچن کمانڈر کو یکرین میں نیا ٹارگٹ کیا دیا ہے آپ کو آگے بتائیں گے ابھی آپ موسکو میں ڈرون حملے سے گسے میں لال قادرف کی سب سے نئی اور خطر ناک دھمکی دیکھیں قادرف نے کہا ہے موسکو میں حملے کا جواب کٹھور نہیں بلکہ کرور ہونا چاہی روس میں مارشل لول لاغو ہونا چاہی اب ایک بار میں یکرین کے سارے آتنکیوں کا صفایہ ہونا چاہی ید کو اب نیٹو کی تہلیز تک لے جانے کی بھی ضرورت ہے قادرف نے یکرین کی سرگار کو نازی اور تانہ شاک قرار دیا ہے پوتن کے اس بہت قریبی وفادار نے اب یکرین اور اس کے مددگاروں کے ان ٹھکانوں پر حملے کی صلاح دی ہے جہاں بیٹھ کر نیٹو کے نیتا روس کو توڑنے کے خواب دیکھتے ہیں ایسے میں اب سوال یہ کہ کیا یکرین میں برستے راکٹوں اور مسائلوں کا رکھ نیٹو دیشوں کی طرف بھی مڑ سکتا ہے کیونکہ قادرف نے اپنی زبان سے سیدھے طور پر نیٹو کے دو دیشوں کا نام تک لیا ہے یہ دیش ہیں جرمنی اور پولین ایسے میں اب سوال یہ بھی ہے کیا روس کی مسائلیں سیدھے برلین اور وارساکو نشانہ بنائیں گی پوتن کے خلاف زیلنز کی بیٹے پندرہ مہینے سے ید کے میدان میں ٹکیں ایسا نیٹو دیشوں کے ہتھیاروں کے پوتے ہی ممکن ہوا ہے حالکہ روس کے ہتھیاروں کے مقابلے یکرین کو دان میں ملے ہتھیار ناکافی ثابت ہو رہے ہیں لیکن پلٹ وار کی ہمت کے پیچھے نیٹو کی یہ ہتھیار ہی ہیں یہی وجہ ہے کہ پوتن کے خاص قادر اپ نے اب سیدھے نیٹو دیشوں کو سبق سکھانے کا اعلان کیا ہے اگر قادر اپ کا اعلان حقیقت میں بدلا تو روس کی میزائلیں سب سے پہلے نیٹو کے ان چھے دیشوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں جن کی سرحد روس سے لگتی ہیں یہ دیش ہیں نورویڈ، لاتویہ، ایسٹونیا، پولنڈ، لیتھوانیا اور پنلنڈ نیٹو کے یہ دیش پوتن کے ریڈار پر پہلے سے ہیں لیکن اب اگر قادر اپ کی چچن سینہ ان دیشوں میں گھسی تو ید کا منظر بے حد خوفناک ہو سکتا ہے پوتن بھی موسکو میں ہوئے ڈرون ہم لوگوں کو آتنگ کی واردات بتا چکے ہیں ایسے میں ظاہر ہے اس کا جواب یکرین کو بہت مہنگا پل سکتا ہے پپتک زپوگیوانی رسیہ زپوگیوانی گراجن رسیہ اور اداروں پو جلوں زدانے یہ کنیشن یعنی پریزنک تیروریسٹیچسکی دیعتنیستی دابے کے مطابق پوتن نے اب یکرین کی یدھنیتی میں تھوڑا بدلاو کیا ہے انہوں نے جیچن کمانڈر قادی رف کو پورے ڈانسک روس کا جھنڈا لہرانے کا ٹاسک دیا ہے ڈانسک کے زیادہ تر علاقوں میں ویسے بھی روس کا ہی قبضہ ہے لیکن کئی حصوں پر اب بھی یکرین کی سینہ ڈٹی ہوئی ہے ایسے میں بکموت کی طرح پورے ڈانسک کو روس میں شامل کرنے کا کام اب قادی رف کو سوپا گیا ہے اس سے پہلے قادی رف کی زینہ زپرویزیا اور خیرسون میں بھی دینات ہے لیکن قادی رف ہے کہ اسے ڈانسک کی چھوٹی چھوناتی نہیں بلکہ سیدھے لندن اور پیرس سے ٹکرانا پسند ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا قادی رف کی منشہ کے مطابق پوتن چیچن آرمی کو یکرین کے باہر نیٹو کو سبق سکھانے کا ذمہ بھی سوپیں گے قادی رف کیا چاہتا ہے آپ نے یہ دیکھ لیا اب آپ کو ویگنر چیپ کا گصہ دکھاتے ہیں جو موسکو میں ڈرون حملے کے بعد یکرین سے زیادہ روس کی سینہ اور رکشہ منترالے سے ہی ناراض ہیں موسیقی 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 موسیقی